نمسکار سپر پرائیم ٹائم میں آپ کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں سمیرہ خان سپر پرائیم ٹائم میں ہم آپ کو دکھائیں گے دیش دنیا کی ہر بڑی اور اہم خبر ورلڈ ایکسکلوزیو اور ایکسپلوزیو نیو سٹوریز ورلڈ بریکنگ نیوز اور ورلڈ بریکنگ نیوز جو آ رہی ہے یدھ کے میدان سے تو سپر پرائیم ٹائم کی شروعات آج اس بڑی خبر کے ساتھ جو یدھ کے میدان سے سمیہ آ رہی ہے روسی سینہ کا چھے فرنٹ پر ودونسک حملہ دیکھنے کو مل رہا ہے روس کے حملے میں یکرین کے ایک ہزار ایک سو پچانوے سینک قتم ہو گئے ہیں چوبیس گھنٹے میں مارے گئے ہیں یہ ایک ہزار ایک سو پچانوے یکرینی جوان یکرین کے درجنوں ہتھیار بھی تباہ کر دیا ہے روس نے روس پوروی یکرین پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اس رنڈیتی کے تحت آگے بڑھ رہا ہے اور تیزی سے حملے کر رہا ہے یکرین کے پوروی علاقے میں لیکن اس کے بعد بات کرتے ہیں ہوتی کی ہوتی نے بیتے چوبیس گھنٹے میں لال ساگر میں تین جہازوں پر مسائل حملے کیے ہیں پوتن نے امریکہ کو لال ساگر کے بھون میں پھسانے کا بارودی چکرویو رچ دیا ہے یہ روس کے راشترپتی پوتن چین کے راشترپتی جنپنگ اور ایران کے راشترپتی رئیسی کا بارودی ترکون ہے لال ساگر میں تینات امریکی نوسینا اس ترکون میں پھس چکی ہے روس نے ہوتی کو ہتھیار سپلائی شروع کر دیا ہے اور چین کا ڈسٹروئر لال ساگر میں تینات ہو چکا ہے کوفیا رپورٹ یہ ہے کہ لال ساگر سرکشہ کے نام پر چین نے ہوتی کو انٹیلیجنس اور امریکی جہازوں کی سٹیک جانکاری دینے کے لیے یو دپوت تینات کیا ہے دیکھیں لال ساگر کے فرانٹ پر پوتن نے کتنی وناشک بسات بچائی ہے موسیقی 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 لال ساگر دنیا کے سینے اور کوٹ نیتک سمیقرنوں لٹنے کا اپی سینٹر بن چکا ہے موسیقی 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 لال ساگر ایک ایسا رنگ شدر بن چکا ہے جہاں مہا شکتیوں کے بیچ مہا سنگرام شروع ہو چکا ہے موسیقی موسیقی موسیق موسیقی 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 امریکہ کی نو سینہ کے ساتھ ساتھ پانچ دیشوں کی نو سینہیں لال ساگر میں سرکشہ ویوستہ بحال کرنے کے نام پر ایک جٹ ہے اور ان کے سامنے چنوٹی بنی ہے دوسری مہا شکتی روس راشت پتی پوتن کی سینہ میں ایران چین جڑے ہیں اور ان کا سب سے بڑا شکتی بان ہے یمن کا شیعہ ملٹن سنگٹھن ہوتی لال ساگر میں دو فرنٹ پر بہت بڑی اتھل پتھل ہوئی ہے اور یہ یو ایس کے لیے سنگٹھ ہے لال ساگر میں پتن کا پہلا فرنٹ ہے بارودی ورشا اور دوسرا فرنٹ ہے سین نے کوٹنی تھی پہلے فرنٹ یعنی لال ساگر میں بارودی ورشا فرنٹ سے سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ ہوتی نے ایک ہی دن میں لال ساگر میں تین جہازوں پر حملہ کیا ہے ادن کی کھاڑی سے گزرتے بریٹش مال بہاہک جہاز پر ہوتی نے حملہ کیا ڈٹن کے آئی لینڈر شپ پر ہوتی نے بیلیسٹک میزائل سے حملہ کیا اس جہاز پر پلاو کا جھنڈا لگا تھا امریکہ کے ایک یو دھپوت پر ہوتی نے ڈرون حملے کی کوشش کی یو ایس یو دھپوت نے ڈرون حملہ ناکام کر دیا اس کے ساتھ ساتھ ہوتی نے ایک بریٹش ٹینکر جہاز پر حملہ کیا ہوتی پروکتہ نے کہا ہے کہ حملے کامیاب رہے ہیں لالساگر میں امریکہ کے لیے سنکٹ بڑھتا جا رہا ہے پینٹکن نے ہوتی کے بڑھتے حملوں پر چنتہ جتائی ہے لالساگر میں ہوتی کے حملے تیز ہوتے جا رہے ہیں اور اب اس کی مزائلوں کی زد میں گازہ پر حملہ کرنے والا اسرائیل بھی آ گیا ہے ہوتی نے لگتار دوسرے دن اسرائیل کے علات شہر پر حملہ کیا ہوتی نے یمن سے بیلسٹک مزائل فائر کی اسرائیل کے ایرو تھری ڈیفرنس سسٹم نے مزائل کو ٹریس کیا اور حملے سے پہلے ہی ہوا میں نشٹ کر دیا اسرائیل نے اس مزائل انٹرسپشن کا ایک ویڈیو بھی جاری کیا ہے پارودی فرنٹ پر ہوتی نے وناشک حملے کیے ہیں لیکن سینکوٹنیدے کے فرنٹ پر پوتین نے امریکہ کا سنکٹ پڑھا دیا ہے روس کے نو لیمٹ پارٹنر چین نے لالساگر میں گائیڈڈ بیزائل دسٹروائر تینات کر دیا ہے چینیز نیوز ایجنسی کے مطابق گائیڈڈ ڈسٹروائر جیاؤ چو لالساگر میں تینات ہو چکا ہے اس پر شوچینگ بیزائل سسٹم تینات ہے چین کی نو سینہ تیناتی پر سوال اٹھ رہے ہیں ہوتی چین کے جہازوں پر حملے نہیں کر رہا ہے تو کیا چین نے ہوتی کی مدد کے لیے دسٹروائر تینات کیا ہے مانا جا رہا ہے کہ لالساگر میں پوتین بربورا ٹرائنگل سے بھی خاتک بارودی ٹرائنگل بنا چکے ہیں اور گٹ بندن کا ہر ساتھی امریکہ کو پھنسانے کے لیے اسی رڑنیتی پر کام کر رہا ہے لالساگر میں امریکہ اور بریٹن سہی چھے دیشوں کی نو سینہ تینات ہے جو مال وہاک جہازوں پر ہوتی کے مسائل حملے انٹرسیپٹ کر رہی ہے لیکن سبھی حملے نہیں رکھ پا رہے ہیں اب اس سینہ پر حملے اور تیز کھرانے کے لیے روس نے ہوتی کو ہتھیاروں کی سپلائی شروع کر دی ہے دوسری طرف ادن کی کھاڑی میں موجود چین کا گائیڈڈ مسائل رسٹروائر امریکی نو سینہ ٹاسک فورس اور لالساگر سے گزرنے والے جہازوں کے سگنل ریڈ کر کے ہوتی کے مسائل لانچ پیڈ تک پہنچا رہا ہے انٹیلیجنس ملتے ہی لالساگر میں موجود جہازوں پر ہوتی سٹیک مسائل حملے کر رہا ہے مل کر لالساگر میں ایک بارودی ترکون رشتیا ہے اس ترکون میں امریکہ کی نیول ٹاسک فورس بری طرح ہنس گئی ہے ہوتی کو حملوں کے لیے لالساگر سے گزرنے والے جہازوں کی رفتار دشا اور سٹیک لوکیشن کی ضرورت ہے اس کے بینا مسائل حملے کامیاب نہیں ہو سکتے ایرانی نو سینہ ہوتی کو جہازوں کی جانکاری مہیا کراتی رہی ہے اور اب مانا جا رہا ہے کہ چین کا ڈسٹروائر لالساگر کی سرکشہ کے نام پر یہی سیکرٹ آپریشن چلانے والا ہے ہوتی نے 22 فروری کو ہی کہا ہے کہ لالساگر سے گزرنے والے ہر جہاز کی ستیک جانکاری اس کو مل رہی ہے امریکہ کی ڈسٹیپشن تقنیق اور کشمتائیں ہوتی انٹیلیجنس کے سامنے ناکام ہو رہی ہیں اسی لیے ہوتی ستیک ہملے کا دہا ہے اور اب لالساگر جنگ میں پوتن سیدھے اتر گئے یہ تیہ ہے کہ اب لالساگر سنگرام کی کمان بھی پوتن کے ہاتھ میں ہے اور ہوتی کو ہتھیار آپورتی اسی لیے بڑھائی جا رہی ہے تاکہ امریکہ کو اس مورچے پر اوری طرح پلچھا دیا جا ہوتی پرمکھ نے امریکہ کے خلاف ید کا اعلان کر دیا ہے ہوتی نے امریکہ سے جنگ اعلان کیا ہے روس اور ایران کی شکتی آپورتی بلنے کے بعد ہوتی کو امریکی نوہ سینہ پر حملے کے لیے روس سے ہتھیار دیے جا رہے ہیں ہوتی کو موسکو سے بیلسٹک میزالوں کی سپلائی ہو رہی ہے بدلے میں ہوتی روس کو یدھ کے لیے لڑا کے مہیا کر آ رہا ہے ہوتی کے پاس 20,000 سے زیادہ لڑا کے ہیں ہوتی نے 1000 سے زیادہ لڑا کے روس بھیج دیے ہیں روس نے ان لڑاکوں کو اڈیسا کے یدھ مورچے پر تینات کر دیا ہے یعنی پوتین دو دو مورچوں پر امریکہ کے خلاف سینہ کوٹنیتی تیار کر چکے ہیں اور مہا سنگرام شیروع ہو چکا ہے یورو ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت پرش